بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ رویہ الاول چودہ سو چالیس اجری با مطابق پچیس نومبر دو ہزار اٹھار آف پروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر آنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے اور روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے لے ٹیسٹ اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ریاض میں آج بھی بارش کا امکان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں شہری دفاع محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ ریاض ریجن میں آج بھی ممکنہ بارش کے پیش نظر شہری اور مقیم احتیاطی تدابیر اختیار کریں شہری دفاع نے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ سعودی عرب میں ان دنوں بارشوں کا کہ سعودی عرب میں ان دنوں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس زمن میں ریاض ریجن کے مختلف علاقوں میں آج بروز اتوار کو بھی بارش کی توقع کی جا رہی ہے جن علاقوں کے بارے میں محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے ان میں ریاض دو آدمی مجمع رمہ زلفی الخرج افیف کے علاوہ شکرہ اور اس سے ملحقہ علاقے شامل ہیں جہاں تیز اور درمیان درجے کی بارش کا امکان ہے اس حوالے سے شہری دفاع کی جانب سے علاقے کے لوگوں کو موبائل پر پیغامات بھی ارسال کیا جا رہے ہیں جن میں انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ بارش کے دوران خاص کر آسمانی بجلی چمکنے کے دوران موبائل فون بلکل استعمال نہ کریں جبکہ شہرہوں پر سفر کرنے والے بھی خصوصی حتیاتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ان مقامات سے گریز کریں جو برساتی ریلے کی گزرگاہ ہے انتباہی پیغامات میں مزید کہا گیا کہ بارش کے دوران نشیبی وادیوں اور گھاٹیوں میں قیام کرنے سے گریز کریں مکانوں میں بجلی کی وائرنگ اور مرمت ماہر افراد سے کروائیں ناکس وائرنگ کی وجہ سے برسات میں کرنٹ لگنے کے واقعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ریاض میں میکمہ شہری دفاع کے ترجمان میجر محمد الحمادی نے کہا کہ موسم برسات میں گاڑی چلانے والے احتیاط کریں سلوک والے مقامات پر خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں موسم برسات میں سڑکوں پر فسلن ہونے کے باعث حادثات کا امکان بڑھ جاتا ہے جس سے بچنے کے لئے محتاط ہو کر ڈرائیونگ کریں میجر الحمادی نے مزید کہا کہ بارش کے دوران خاص کر جب تیز ہوایں چل رہی ہوں تو دکانوں نے باہر بنائے گئے شیڈز اور ڈرکٹوں کے نیچے کھڑے نہ ہوں کیونکہ تیز ہواوں کی وجہ سے شیڈز اور ڈرکٹ کرنے کے امکانات پڑ جاتے ہیں اسیر میں شہراؤں پر قائم غیر قانونی خوانچا فروشوں کے خلاف مہم جاری اسیر ریجن میں پولیس اور بلدیہ کی مشترکہ ٹیموں کی جانب سے تجاوزات کے خلاف مہم کے دوران قانون محنت کی خلاف ورزیوں پر تینتیس تارکین کو گرفتار کر لیا سعودی خبرسان ایجنسی کے مطابق بلدیہ کی ٹیموں نے سڑکوں کے کنارے قائم کی گئی آرزی دکانیں بھی مسمار کرتے ہوئے وہاں فروخت کی جانے والی سیکڑوں اشیاء ضبط کر لیں اس زمن میں میئر اسیر ریجن ڈاکٹر ولید الحمیدی کا کہنا ہے کہ مارکیٹوں اور شہراؤں کے اطراف قائم کی جانے والی غیر قانونی خوانچوں کے خلاف مہم کے لیے آٹھ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جنہوں نے مختلف مقامات پر قائم تجازات کا خاتمہ کرتے ہوئے قانون محنت کی خلاف ورزی کرنے والے غیر قانونی دارکین وطن کو بھی گرفتار کر لیا الحمیدی نے مزید کہا کہ تجازات کے خلاف بلدیا کی کاروائیاں جاری رہیں گی تاکہ شہراؤں کو صاف کیا جا سکے تائف میں چھاسٹ غیر قانونی تارکین گرفتار تائف پولیس نے اقامہ و محنت قوانین کی خلاف کرزی کرنے اور جالی اقامے رکھنے والے چھاسٹ افراد کو گرفتار کر لیا کئی اداروں کے اشتراک اور دعون سے سیکیورٹی آبریشن کیا گیا غیر قانونی تارکین کے ٹھکانوں پر اچانک چھاپا مارا گیا تھا تارکین اپنے گھروں میں فرنیچر کے ساتھ ورکشاب کھولے ہوئے تھے زائد المیاد کھانے پینے کی اشیاء دو گداموں میں زخیرہ کیے ہوئے تھے آٹھ ماہیگیری کے فارم بھی قائم کیے ہوئے تھے ریاض سے چوری کی وعداتوں میں ملوستین رکنی یمنی گروہ گرفتار ریاض ریجن پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری نے کہا کہ چوری کی وعداتوں میں ملوستین رکنی خطرناک یمنی گروہ کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے بعض چوری شدہ زیورات بھی برامت کر لیا گئے ریجن پولیس ترجمان کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں مزید کہا گیا کہ نامعلوم چوروں کے بارے میں شکایات مصول ہونے پر ان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئیں جنہوں نے انتہائی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا جن پر تین لاکھ ریال مالیت کے زیورات چرانے کا الزام تھا کرنل التویجری نے مزید کہا کہ پیشاور چوروں نے ابتدائی تحقیقات میں جرائم کا اعتراف کر لیا ملزمان کے خلاف ف آئی آر درج کر کے انہیں اس تغاثہ کے حوالے کر دیا گیا جہاں ان سے تحقیقات مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا کرنل التویجری کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے انتہائی مختصر وقت میں ملزمان کا سراغ لگایا جو اس عمر کی واضح دلیل ہے کہ سعودی عرب میں جرائم پیشہ اناثر کسی طرح کامیاب نہیں ہو سکتے پہلے تین ماہ میں آنے والے موتمرین کی تعداد دس لاکھ سے زائد رہی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے جاری آداد و شمار میں کہا گیا کہ عمرہ سیزن کے آغاز سے اب تک آنے والے موتمرین کی تعداد دس لاکھ انتالیس ہزار پانچ سو ساٹھ رہی سب سے زیادہ آنے والوں میں پاکستانی موتمرین رہے جن کے تعداد تین لاکھ انسٹھ ہزار رہی سعودی خبر ایسان ایجنسی نے وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے جاری رپورٹ کے حوالے سے لکھا کہ اس سال عمرہ سیزن کا آغاز نصف محرم سے کر دیا گیا تھا پہلی سہمائی چودہ ربیل اول تک کے لیے تیرہ لاکھ اٹھارہ ہزار چھ سو پانچ عمرہ ویزے مختلف ممالک کے لیے جاری کیے گئے سب سے زیادہ پاکستانی موتمرین کی تعداد رہی دوسرے نمبر پر انڈونیشیا اور تیسرے نمبر پر ہندوستان سے آنے والے موتمرین رہے سب سے کم بنگلہ دیش کے موتمرین رہے جن کی تعداد انیس ہزار چھ سو پچھتر رہی عداد و شمار میں مزید بتایا گیا کہ فضائی راستے سے نو لاکھ چھپن ہزار تین سو انسٹھ جبکہ بری راستے سے تیرہ سی ہزار ایک سو چھ سٹھ اور بحری جہازوں کے ذریعے پین تیس موتمرین سعودی عرب پہنچے وزارت حج کی رپورٹ کے مطابق اس وقت تین لاکھ باسٹھ ہزار دوسو پچھتیس موتمرین سعودی عرب میں موجود ہیں کن میں سے دو لاکھ بیالیس ہزار تین سو پین تیس مقام کرما اور ایک لاکھ انیس ہزار پانچ ستاسی مدینہ منورہ میں مقیم ہیں عمرہ کی آدائیگی کے بعد چھ لاکھ ستتر ہزار تین سو پین تیس اپنے ملکوں کو واپس جا چکے ہیں واضح رہے کہ اس سال عمرہ سیزن کا آواز حج کے فوری بعد یکم محرم سے شروع ہو گیا تھا تہاں موتمرین کی آمد میں پندرہ محرم کے بعد اضافہ ہوگا اس سال موتمرین کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ ہے مختلف ممالک سے آنے والے موتمرین نے فراہم کی جانے والی سہولتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہرمین شریفین میں انتظامیہ کی جانب سے کافی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ اچمینان سے زیادہ وقت عبادت میں گزارتے ہیں ہرمین ٹرین کے منصوبے کو بھی موتمرین نے سراحتے ہوئے کہا کہ ریلوے کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مابین سفر کافی آسان ہو گیا ہے زیر حراست خواتین کے حقوق کی خلاورزی کی تردید انسانی حقوق کے قومی دارے کے سر براڈ ڈاکٹر مفلے القہتانی نے بتایا کہ سعودی عرب میں زیر حراست خواتین سے مطالق انسانی حقوق کی کوئی خلاورزی ریکارڈ پر نہیں آئی انسانی حقوق کے عالمی ادارے نے اس حوالے سے استفسار کیا تھا القہتانی نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارے ادارے کے علم میں زیر حراست خواتین کے حقوق کی خلاورزی کا کوئی واقعہ نہیں آیا اس سلسلے میں جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ بلا ثبوت ہیں انسانی حقوق کا سعودی ادارہ سرکاری اداروں سے ربط و ضبط پیدا کر کے شکایات کی حقیقت دریافت کرنے میں ادنا کوہتا ہی سے کام نہیں لیتا ولی احد اور محمد خشوگی کی تصویر سوشل میڈیا میں وائرل ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان اور جمال خشوگی کے بتیجے محمد خشوگی کی تصویر نے پراپو گنڈا پھیلانے والے میڈیا کو جھوٹا ثابت کر دیا محمد خشوگی نے تصویر انسٹاگرام پر اپنے اکاؤنٹ میں شیئر کی جس سے سعودی مخالف میڈیا اور جھوٹ پھیلانے والوں کو بڑی تکلیف ہوئی تصویر سے اندازہ کیا جا رہا ہے کہ خشوگی خاندان کے افراد شاہی خاندان کا کس قدر احترام کرتے ہیں منی لانڈرنگ پر ایشیائی کی بے دخلی وزارت تجارت اور سرمایہ کاری نے منی لانڈرنگ اور سعودی کے نام سے ایشیائی کو کاروبار کرانے کا الزام ثابت ہو جانے پر دونوں کی تشیر مقامی اخبارات میں کر دی تفصیلات کے مطابق ریاض میں فویداری کی عدالت نے دونوں الزام ثابت ہو جانے پر سعودی اور ایشیائی پر چار لاکھ ریال جرمانہ ایشیائی کو دو سال قید سعودی کو گیارہ ماہ قید بیرون ملک سفر پر پابندی سجل تجاری کی منسوخی آئندہ کاروبار کی ممانعت اور ایشیائی کو سزا کے بعد سعودی عرب سے ڈی پورٹ کرنے کی سزائیں سنا دیں پبلک انویسٹمنٹ آتھارٹی نے بریف کیس کے تاجروں کی چار ہزار آسامیاں ختم کر دیں پبلک انویسٹمنٹ آتھارٹی کے گورنر انجینئر ابراہیم العمر نے بتایا کہ بریف کیس کے تاجروں کی چار ہزار سرگرمیاں ختم کر دی گئی غیر ملکی سرمایہ کاروں نے حالیہ سالوں کے دوران غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تھا اسی تناظر میں مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر ٹھوز اقدامات کر کے بریف کیس کے تاجروں کی چار ہزار سرگرمیوں پر پابندی آئیت کر دی گئی سعودی عرب میں ایسے تاجر جو بیرون ملک سے اہم اشیاء فروخت کرنے کی گرد سے بریف کیس میں رکھ کر سعودی عرب لاتے ہیں انہیں تجار شنطہ کہا جاتا ہے اس کے معنی بریف کیس کے تاجر کے ہوتے ہیں یہ قائدے قانون سے بالا ہو کر کاروبار کر رہے ہیں اس رواج کا صدباب کرنے کا عظم کر لیا گیا انہوں نے توجہ دلائی کہ آئندہ بجٹ آنے پر تفریحات صحات اور کان کونی سمیت متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع کی سرپرستی کی جائے گی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایتھارٹی کے ماتحد سعودوں کا نظام تیار کیا جا رہا ہے جو جالد مکمل ہو جائے گا انہوں نے چھوٹے اور درمیانے کاروباری اداروں کے فورم میں شرکت کے موقع پر کہا کہ جورتمندانہ پونجی ہی کامیابی کا دروازہ کھولتی ہے آج تا کے لیے اتنا ہی دوستو یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بیٹن شہر کا نام کمنٹ کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین معلومات ملتی رہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں نظر آنے والا کھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے